حج دوہزار تیز شروع ہونے والا ہے لیکن مدھ پردیش کی راجانی بھوپال میں آدمی نے حج کے ساتھ فرائڈ کو لے کر ایک ایف آئی آر درچ کروائے گا ہمارے ساتھ بھوپال ایمیلے آری مسید صاحب موجود ان سے جاند گئے آری مسید صاحب یہاں پہ حجیوں کے تیاریوں چل لیا اور آپ نے حج کے معاملے میں فرائڈ کو لے کر ایف آئی آر درچ کروائے گا دیکھئے سرسر فرائڈے حجیوں کے ساتھ جو پیسے کا چیٹنگ ہوئی ہے وہ بہت بڑا گھپلا ہوگا پورے دیشن ہوگا سینٹرل ہج کمیٹی نہ ہم سے بات کرتی ہے نہ حجیوں کو کوئی صحیح جواب دیتی ہے حجی پریشان ہوتا رہا پہلی قسط مانگی اس میں کوئی پیسے کا مینشن نہیں کرا دوسری قسط مانگی پیسے کا مینشن نہیں کرا تیسری قسط میں ایک بڑا بجٹ بھی دیا جس میں 68000 کا ڈیفرینس بتا دیا تو یہ چیٹنگ آتی ہے 420 آتی ہے میں نے یہاں چاہے کہ ایف آئی آر درچ ہو اگر تھانے میں مجھے چار پانچ دن کا سمیں مانگا یہ درچ نہیں کریں گے تو نہیں آلے جاؤں گا ہائی کورٹ جاؤں گا ایف آئی آر ہوگی آلینڈی حج کمیٹی نہ اسٹیڈ حج کمیٹی بچے گی نہیں ہر حال میں چار سو بیسی کا مقدمہ درچ کراؤں گا لیکن آج کمیٹی یہ کہنا ہے کیونکہ ان کی بات جو ہے ہوں ممبر تھے اپنی بات رکھ سکتے تھے انہوں رضیان دینے کے بات سرخیوں میں رہنے کے لئے کام کر رہے ہیں یہ تین چار پتر لکھیں سرخی میں کب آ رہا ہوں آج تاریخ ہے سولہ اور یہ پتر میں نے کب لکھا ہے نو تاریخ کو سرخییں لینے والا نو سے لے کے اور سرخییں لینے والا استعمال نہیں دیتا کٹی کو شرم آنا چاہیے میں نے تو انہیں بھی لکھا کٹی اگر واسطہ میں تم ہاتھ باندھے کھڑے ہو تمہیں استفعہ دے دینا چاہیے اگر آلینڈی حج کمیٹی میں ہوتا اور سیٹل گورنمنٹ میری بات نہیں بانتی تو میں چھوڑ دیتا لیکن حجی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا لیکن آپ نے ایک بڑا اہم سوال اس میں یہ ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس بار کا حج سستہ ہو گیا ہے کرونا میں پچاس ہزار زیادہ لیے تھے تب ہمارا حج تین لاکھ ستتر ہزار کئی تھا اب پچاس ہزار کم کر کے بھی ہمارا حج تین لاکھ ستتر ہزار کے اوپر چلا گیا یہ تو جھوٹے لوگ ہیں شرم آنا چاہیے حاجیوں کو جھوٹ بولنا ہے اب پھر ہم دیکھ تو ایمبارکیشن پوائنٹ کی جو بات کر رہے ہیں اگر ہم اورنگاباد ممبئی کے دوری دیکھیں تو اتنا ہی جیسی بھوپال سیندور کی دوری وہاں پر آج میں اگر ممبئی فلائٹ سی جاتا ہے تو تین لاکھ چارہ دار کچھ روپے ہیں بھوپال کا حاجی اگر جاتا ہے تین لاکھ بہتر اور اورنگاباد کا حاجی جا رہا ہے تو تین لاکھ بان بیادہ یہ ڈیفرنس جو اتنے سارے آ رہے ہیں تو کیا یہاں پر بھی کسی من چاہی فلائٹ کمپنیوں کو وائدہ پہنچانے کا معاملہ ہے ہنڈریٹ پرسنٹ صحیح سوال آپ نے کرا جب بہت چلا چلا کر یہی سمرتی ایرانی اور بہت سارے لوگ ناشتے تھے روڈ پر کہ آج یوں کو سب سٹیٹی کو دے رہا ہو ہم کیوں سب سٹیٹی دیں گے تب ہم نے چلا چلا کر کہا تھا کہ ہمیں سب سٹیٹی نہیں چاہیے ختم کرو سب سٹیٹی ہماری سب سٹیٹی تو ختم کر دی اور بیجا ہم پہ وہ جو جتنی بیکار ایئر لائنز ہیں وہ ہم پہ تھوپ دی گلوبل ٹینڈر نہیں کرایا اس کا جواب دینا میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں سپریم کورٹ جاؤں گا یہ سب جانچ کے دائرے میں آئے گا کہ گلوبل ٹینڈر کیوں نہیں کرایا کیوں الگ الگ ایمیگریشن کے پائنٹس کے پیسے زیادہ رکھے گا یہ سب دینا پڑے گا ٹینڈر اس لیے تو نہیں کرایا ہے گلوبل کیونکہ بہار کی ملٹینیشنل کمپنی آتی کوئی کتا ہم ایک روپے میں لیں گے کوئی کتا نہیں ہم پچھتر میں لے جائیں گے تو حاجی کا فائدہ ہو جاتا تو ان کا کمیشن کہاں سے